بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گا اور آپ کا کبوتر بھی خیریت سے ہوں گا ویورز ہماری میشہ سے کی خواہش جاتی ہیں اسی طور پر دو میں رہتے ہیں کہ آپ تک ایسی میڈیسنز ایسے تجربات پہنچائے جائیں جن کا ریزائٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو موسم جو شدید سردی کا موسم تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نارمل موسم کی طرف آ چکے ہوئے ہیں فروری اور مارچ یہ دو ایسے مہینے ہوتے ہیں جس میں کبوتر بہت زیادہ مستی بھی آ جاتی ہے ان میں اور ایسے چیزیں بھی ہم نے استعمال کروائی ہوتی ہیں پچھلے سیزن میں یا پچھلے دو تین مہینوں میں ایسی چیزیں استعمال کروائی ہوتی ہیں جسے ہم کبوتر کو ذرا سا اڑاتی ہے تو کبوتر گرمی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اتنا اتنا بڑے مو کھول لیتا ہے تو اب ہم کھیل پانی میں ایسی چیزیں استعمال کروائیں گے آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں یہی کچھ بتاؤں گا اگر میرا چاہیے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے پرہیس کرنا ہے وہ ہم نے دیسی گھی اب اپنے کبوتر کو نہیں دینا دیسی گھی کا چکناو اب ہم اپنے کبوتر کو نہیں دیں گے اب ہم اپنے کبوتر کو ملائی کے چکناو دیا کریں گے ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ اب ہم ایسی چیزیں بھی استعمال کریں گے کھیل پانی میں جس سے کبوتر کے اندر مستی کم ہوگی اور کبوتر لمبی پہ بھی جائے گا اور ایسی چیزیں استعمال کریں گے جس سے اس کو گرمی کی شدت کم محسوس ہوگی ایک دم ہم بلکل تھڑنی چیزیں اپنے کبوتروں کو استعمال نہیں کروائیں گے اب ہم آہستہ آہستہ اس کو گرمی کی تیاری میں لے کے جائیں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائیں کہ یار اس کھیل پانی میں میں نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں جی ویورز ہمیشہ کی طرح ہمیں جو چیز چاہیے وہ چاہیے پتھر پانی جتنا ہمارا کبوتر پانی پیتا ہے اب کبوتر زیادہ پانی پیا کرے گا کیونکہ گرمی کے شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ نے اسے ساتھ سے اپنے کبوتروں کو پانی دیتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے کہ پانی کتنا پیتے آپ کو کبوتر اب ہم نے اس میں کیا چیز استعمال کرنی ہے فروری اور مارچ کا یہ کھیلہ بھائی فیب میں زیادہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مارچ میں تھوڑی سی اور چینجنگ ہوگی لیکن میں آپ کو وہ آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا اب یہ فروری کا مہینہ ہے جو چیزیں ہم نے اس کھیل میں استعمال کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے میں آپ نے کیا چیزیں اپنے کبوتر میں استعمال کرنی ہے یہ ہے اس کو غور سے دیکھ لیں تباہ شیر ٹھیک ہے تباہ شیر یہ اب آپ نے لینی ہے تقریباً دو بداموں کے برابر دو بداموں کے برابر جتنا دو بداموں کا سائز بنتا ہے اتنی آپ نے تباہ شیر لے لینی ہے کبوتروں کے لیے اب آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ نے اس کو چھوٹھاپ نہیں آستہ آستہ پانی کے اندر سب سے کہلے آپ نے تباہ شیر ہی لے لیں کیونکہ آپ کے پانی بنانے تک یہ اچھی طرح اس پانی میں مکس ہو جائے گی اور پانی میں اس کا چلا جائے گا آپ یہ تھڑا تھڑا اس طرح کر کے تباہ شیر کو پانی کے اندر ڈالیں گے تو پانی میں اچھی طرح مکس ہو جائے گی آپ نے اس طرح چھوٹھ چھوٹھے ٹکروں میں یہ ملتی ہے ٹھیک ہے تباہ شیر یا آپ نے ایسے لے کے پانی کے اندر جناسہ اس کو جسدن ہے ٹھیک ہے آپ کے پانی بنانے تک یہ اچھی طرح اس پانی میں مکس ہو جائے گی آپ نے اس تباہ شیر کو اس طرح کر کے دو بطروں کے برابر آپ نے لینی ہے اور کبوتروں کے مقدار بکا دوں آنکھ کبوتروں کے دو بطروں کے برابر تباہ شیر آپ نے اس کنال کروانی ہے موسم بھائی اس قسم کا ہے کہ اب ہم نے موسم کے مناسبت سے چلنا ہے ٹھیک ہے اس طرح نہیں کہ اب ہم جو سردی سخت سردی میں استعمال کرواتے تھے وہ اب ہم اس موسم میں بھی استعمال کروائیں اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم نے کھیل پانی میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آ جاتی ہے آپ کے پاس ہرڑ ٹھیک ہے ہرڑ کے اب آپ نے ساٹھ کبوتروں کو تیس گسے لگانی ہے ٹھیک ہے ہرڑ کے ایک دو تین چار اس طرح کر کے آپ نے تیس گسے ساٹھ کبوتروں کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے پانی کے اثر دیکھ رہے ہیں آپ ابھی دس گسے لگیں ٹھیک ہے اس کا آ گیا میں جلدی جلدی آپ کو بتاؤں گا کوئی لمبی ویڈیو نہیں بتانے لگا میرے پاس بھی ٹائم شاٹ ہے اس وجہ سے میں کم عرصے میں آپ کو ہر چیز بتا دیتا ہوں باقی آپ چیزیں نوٹ کر لیں ٹھیک ہے ہماری تبہ شیر ہو گئی ہماری ہرڑ ہو گئی اس کے بعد جو آپ نے چیز لینی ہے وہ ہے یہ ویڈھارا کند اب ہم بیدام کم کھلا کریں گے بیدام کبوتروں میں ایک تو مستی بہت زیادہ پیدا کرتی ہے اس موسم میں ہم بیدام نہیں کھیلیں گے اگر کھیلیں گے بھی تو ہم نے بھگو کے بیدام کھیلنے لازمی سوکے بیدام نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر جیسے میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم چکناو کے طور پر اپنے کبوتروں کو ملائی کے چکناو لگایا کریں گے اب ہم دیسی گھی کا چکناو نہیں لگایا کریں گے ٹھیک ہے ویڈھارا کند ٹھیک ہے اگر آپ کے ساٹھ کبوتر ہیں آپ ایک سو بیس گسے اس کے ویڈھارا کند کے لگائیں گے ٹھیک ہے ایک سو بیس گسے ساٹھ کبوتروں کے ایک دو تین جات چین ساک آٹھ نو دس اس طرح کر کے آپ نے اس پہ رگڑ لینا ہے ویڈھارا کند ٹھیک ہو گیا ساٹھ کبوتروں کے ایک سو بیس گسے جلدی جلدی بتا رہا ہوں ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے شارٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو ہر چیز آپ کو بتا دوں گا میں ٹھیک ہے تھوڑی عرصے میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے یہ ڈخنی مرج ڈخنی مرج آپ نے ساٹھ کبوتروں پہ تیس عدد لینی ہے تیس عدد دخنی مرج آپ نے اس کو اچھے طاقہ پانے کی اندر گئے میں تھوڑی تو نہیں سوڑی نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے تیس عدد آپ نے دخنی مرج بھی سوڑنی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے دخنی مرج ساٹھ کبوتروں کے لیے ٹھیک ہو گیا آواز بھی سیاری یا نہیں آرہی ٹھیک ہے ساٹھ کبوتروں پہ آپ نے تیس عدد دخنی مرج گھس لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیز آپ کو چاہیے وہ چاہیے چھوٹی علائچی چھوٹی علائچی ٹھیک ہے یہ آپ کو چاہیے دو عدد دو عدد چھوٹی علائچی آپ نے اس کے دانے نکال لینے ہے اس میں سے ٹھیک ہے اس میں گھس دینے فروری کا کھیل ہے فروری میں یہ لمبی کا کھیل بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے کبوتروں کو استعمال کروانا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر مو بھی بند کرے گا اور لمبی پہ بھی جائے گا ٹھیک ہے ساٹھ کبوتروں کا یہ کھیلے یہ آپ نے جیسے جو چیز استعمال کروانی ہے ویسے ویسے میں آپ کو جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں بھائی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور سکپ نہ کرنا کیونکہ چیزیں بیچ میں سے رہ جاتی ہیں پھر آپ بعد میں پوچھ رہے ہوتی ہیں کہ بھائی اب میں نے کیا کرنا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز آپ کو اسی میں ویڈیو میں بتا دوں ٹھیک ہے آپ نے اس میں اس طرح چھوٹی الائچی کے بیج نکال کے آپ نے دو چھوٹی الائچی ساٹھ کبوتروں پہ اب ہم زیادہ چھوٹی الائچی بھی نہیں کھیلیں گے کیونکہ اس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اسے ساتھ سے کھیلتے ہیں ہم کبوتروں میں کیونکہ یہ ایک کھیل کا لازمی جوز ہے ٹھیک ہے چھوٹی الائچی کے بیج لے کے ہم نے اس پانی میں گھس دیئے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اچھے طرح گھسنا پڑتا بھائی اچھے طرح گھسیں گے تو اثر آئے گا مجھے اتنا ٹائم دیویا کرے کہ میں اس میں اچھے طرح گھس دوں کیونکہ میرے کبوتروں کی بھی یہی کنڈیشن ہے اس وقت کہ وہ مو کھول رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم تھنڈی چیزوں والی سائٹ پہ لے کے جائیں گے ایک دم ہم اپنے کبوتروں کو کوئی بھی تھنڈی چیز نہیں لگائیں گے بلکل آہستہ آہستہ ہم نے چینجنگ کرنی ہے اپنے کبوتروں کے کھیل پانی میں ٹھیک ہو گیا اب ہم ملائی کا چکناؤ دیا کریں گے دوسرا دیسی گھی کا چکناؤ بلکل نہیں دیں گے اس کے بعد آپ کو چاہیے کالی مرچ ٹھیک ہے کالی مرچ کی آپ نے لے لینے پانچ پانچ عدد کالی مرچ لے لینے اپنے ساٹھ کبوتروں کی ٹھیک ہے یہاں دیکھیں کبوتروں کی مقدار بھی بڑھ گئی ہے اور کبوتروں کے چیزیں بھی ہیں اس حساب سے ہی جہاں ہم پچاس کبوتروں کو پانچ پانچ لگاتے تھے وہاں ہم ساٹھ کبوتروں کو پانچ لگا رہے ہیں اب ایسے ہی آپ نے کھیل کو ذرا تقسیم کر کے اس حساب سے اپنے کبوتروں کا کھیل بنا لے نہ بھائی کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کبوتر کتنے ہیں اور کتنی کیا چیز لگے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کر کے آپ نے اچھی طرح پانی کے اندر کالی مرچ گس لینی ہے جب تک آپ کو تاثیر کا پتہ نہیں ہوگا جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس سیزن میں کون سے موسم میں ہم نے کیا چیز کبوتروں کو لگانی ہے اور کیسے ہم نے کبوتروں کو چلانا ہے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کیسے کبوتر اڑیں گے یا کیسے ہم نے کبوتروں سے پرفارم لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کالی مرچ اس میں گس لی ہے اس کے بعد جو چیز ہماری آتی ہے نرکچور نرکچور کبوتروں کی مستی کو حتم کرنے کے لیے بہت اہم چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم موسم اس قسم کے کہ ہم اپنے کبوتروں کو مستی بہت زیادہ آ رہی ہے کبوتروں کے اندر اس وجہ سے نرکچور کا استعمال لازمی کر دیں گے اور اس کے گھسے بھی زیادہ کر دیں گے ہر کبوتر پہ ایک گھسہ کر دیں گے ٹھیک ہے ساٹھ کبوتر ہے تو ساٹھ ہی اس کے زور سے یعنی کہ دُبا کے اس کے گھسے لگیں گے اگر زیادہ بھی ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ نے اس حساب سے یعنی کہ ساٹھ کبوتر ہے ستر گھسے ہو سکتا ہے اسی گھسہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو تک اس کا گھسہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ نے اس حساب سے اپنے کبوتروں کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ دو پانی لگا دینے اپنے کبوتر کو دو دن دو دن لگا تار یہ پانی لگیں گے ٹھیک ہے اس حساب سے اپنے کبوتر کو دیکھ لینا اس کے بعد آپ نے ملائی کا چکناؤں اپنے کبوتروں کو دینے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اس میں گز دی ہے نر کچور نر کچور ٹھیک ہے اب جو ہماری چیز رہ گی یہ نہ بھائی وہ رہ گی ہے بھیڑا ٹھیک ہے یہ بھیڑے کے ہم نے تیس گھسے کبوتروں کے اس کھیل میں لگا دینے ہیں اس پانی میں ٹھیک ہے تین چار پانچ چین سات آٹھ نو دس اس طرح کر کے آپ نے تیس لگا دینے ہیں آپ نے گھسے ٹھیک ہے بھیڑے کے بھیڑے کے گھسے لگ گئے جناب ہمارے اس کے بعد جو ہماری آخری چیز ہے وہ ہے آمبہ حلدی آمبہ حلدی کے بھی آپ نے تیس گھسے اس کھیل میں لگا دینے ہیں ٹھیک ہے آمبہ حلدی کے اس کے کھیل میں تیس گھسے لگیں گے کیونکہ ساٹھ کبوتر ہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے دس گھسے میں نے لگا دی ہیں باقی میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کھیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جیسے ہی موسم کی شدت تھوڑی سی چینج ہوئی ہے موسم تھوڑا سا گرمی والی سائٹ پہ جانا شروع ہوئے ہیں کبوتروں میں مستی بھی بہت زیادہ آگئی ہے اس موسم میں یہ کھیل لگیں گے زیادہ اب گرم چیزیں ہم بالکل نہیں اپنے کبوتروں کو دیں گے کیونکہ زیادہ گرم چیزیں دیں گے تو کبوتر مو کھول لیتے ہیں بھائی یہی کھیل فروری میں لگے گا ٹھیک ہے یہ اس موسم کا کھیل ہے اس میں اور بھی بہت زیادہ کھیل ہے وہ بھی میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں جیسے جیسے موسم چینج ہوتا رہے گا یا جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا آپ کو میں ساری چیزیں بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا ان کا بھی خیار رکھئے گا جو آپ کا خیار رکھتے ہیں اللہ حافظ